اور اب ہم خبر آپ کو دیں عمر کوٹ سے جہاں پر کنری تھانے پر وڈیرے کی گنڈا گردی نئی ویڈیو سامنے آگئی نشم مدہوش وڈیرے کو ایس ایچ او اور ڈی ایس پی لوک اپ کر رہے ہیں ایس ایچ او نے وڈیرے کو چار گھنڈے لوک اپ میں رکھا معتلی پر سبی حیران بھی دکھائی دے رہے ہیں آئی جی سنٹھ نے بغیر انکوائری ایس ایچ او اور ڈی ایس پی کو معتل کیا ویڈیو میں ایس ایچ او سخت لہجے میں زید تالپور سے بات چیت بھی کر رہا ہے اور وڈیرے کو کس نے رہا کروایا وزیرعالہ اور آئی جی سن نے نوٹس لیں اس بارے میں آپ کو بتائیں کہ آئی جی سن نے برہمی کا ازار کیا تھا اور ایس ای ایچ او اور ڈی ایس پی کو معتل کیا تھا اتم سنگراسی ہماری صاحب بہت چکتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اتم سنگراسی اس معاملے میں ایک نیا موڑاتہ دکھائی دے رہا ہے کیا تقصیلات ہے آپ کے پاس یہ بالکل عمر کوٹ کے زل عمر کوٹ کے کنگری کھانے پر وڈیرے کی گنگا گردی کے بعد ایک نیا موڑ سامنے آگا ہے ایک نئی ویڈیو کلپ سامنے آگئی جس نے نشے میں مدوش وڈیرے کو اور اس کے ساتھیوں کو مکہ میں ایسے چھوٹ سبساور حسین جت اور ڈی ایس کی شیرخان زند پکڑ کے لاکب کر رہے ہیں اور اس کے باوجود انہوں کو قربانی کا بکرا بنایا گیا ہے آپ اس پوٹیج میں دیکھتے ہیں کہ ایسے چھو لما بھر کے لیے سندھ کی روایت سے مطابق اچانک سے غیر دانستہ طور پر ہاتھ باندھ کر وڈیرے سے اپنی سوٹی چھوڑنے کی غصوات کر رہا ہے لیکن وڈیرہ نہ ماننے اور پولیس کو دھنٹانے پر پھر بھی کوئی ایسے چھو جب بد مسد وڈیرے کو پولیس کھانے میں حوالات کے اندر سندھ کر دیا تو پھر بھی پھر ہی ایسے چھوڑ ڈی ایسی کو حوصلہ دے کرنے کے بعد ایسا عطم یہاں پر یہ بتائیے گا کہ انہیں جب لوک اپ میں رکھا تھا چار گھنٹے لوک اپ میں رکھا اس کے بعد غائب کہاں ہو گئے کیونکہ اب تو ان کی تلاش جا رہی ہے پولیس کے مطابق درائیرہ کا بتانا ہے کہ سیاسی باغثر شخصیت اور سlept رنگ کے پون کال کی وجہ سے اس کو دوبارہ رات کوئی چھوڑا گیا تھا اور تب سے اب تک اس وڈیرے کا کوئی پتہ نہیں ہے حالانکہ اس کا بیٹا جو اس کی کرس میں ابھی بھی موجود ہے اچھا اتم یہ بتائیے گا تو وجوہات کیا سامنے آ رہی ہیں کس وجہ سے محتل کیا گیا ڈی ایس پی اور ایسے جو کو کیا معافی مانگنے پر یا پھر لوگ اپ میں رکھنے پر آپ کے آواز نہیں آئی اتم سنگراسی اگر آپ ہمیں سن پا آ رہے ہیں تو پہلے تو یہ تاثر دیا جارہا تھا نا سندھ پولیس کی جارب سے آج ہی سندھ کی جارب سے کہ ان کو محتل اس لیے کیا جارہا ہے کہ انہوں نے معافی کیوں مانگی لیکن یہاں پر تو لگ رہا ہے کہ انہیں یہ سزا دی گئی ہے معتل کیا گیا ہے صرف ازوجہ سے کہ انہوں نے وڈیرے کو لاک اپ میں کیوں رکھا نہیں بالکل انہوں کو لاک اپ میں تو رکھا گیا ہے اور دوسری بات جیسے میں تھوڑی آپ کی بات سمجھا ہوں اس میں یہ ہے جو نئے ایس اچھو آئے ہیں عاطف شاہ انہوں نے چار سنبھال لیا اور وہ بھی جو وڈیرہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ جو چھے افراد اور ہیں جنہوں کے پر مقدمہ تاج کیا گیا ہے انہوں کے لئے بھی چھاپیں مارے جائیں لیکن اب تک کوئی کرسکاری عمل میں نہیں آئی ہے ٹھیک ہے اتم سنگراسی ہمیں تفصیلین بتا رہے دے اس تمام معاملے پر آپ کا شکریہ